اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی پاکستان کے حالیہ ٹرپ کے اندر بہت سے لوگوں سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی مولانا بشیر فاروقی صاحب سے ملاقات ہوئی سیلانی ٹرسٹ کے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی مولانا تاریخ مسعود صاحب نے بڑا کرم کیا مجھ سے ملنے کیلئے آئے ان سے ملاقات ہوئی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بڑی طویل ملاقات رہی دو اور لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان کا تعرف نہ کرواؤں تو یہ بڑا ظلم ہوگا ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان میں سے آج ایک صاحب کے پر بات کرتے ہیں ان کا نام ہے فریدن ان سے میری ملاقات دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ کے اندر ہوئی سلیکون ویلے کے اندر میں کسی جگہ جارہا تھا نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کا تو سامنے مزید میں گیا تو داڑی والے مولی صاحب پھڑے ہوتے سر پر ٹوپی بند کے ٹوپی پہن کے تو میں کہا مولی صاحب نماز پڑھا دیجئے نماز پڑھائی تو بتا لگا پاکستان سے کراچی سے انہیں اپنا نام فریدن بتایا اور بس اس کے علاوہ ہماری کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی ان کو بھی جانا تھا مجھے بھی جانا تھا اتنا پتہ لگا کہ ہوا ہے کمبینیٹر کے اندر جو انٹرپنیشی پرگرام ہوتا ہے اس میں پاکستانی بیچ سے سیلیکٹڈ ہے اور اپنے سٹارٹ اپ پر کام کر رہے ہیں میں کچھ زیادہ جلدی میں تھا ہماری زیادہ بات نہیں ہو سکی دو تین سال گزرے غالباً دو ہزار انیس کی بات ہے تو فیس بک پہ ان کا میسیج آیا کہ جیسے شاہن بھائی آپ سے ملنا ہے اور یہ میسیج اس میں جاتے رہتے ہیں تو میں نے بولا جی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے بولا جی مجھے آپ سے ملنا ہے ٹائم ہو یا نہ ہو ملنا ہے آپ سے تو میں نے بولا جی ٹھیک ہے میں نگر کوٹ جا رہا ہوں نگر کوٹ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی ترائی کے اندرنا ایک بیس کے مناوا ہے آہ خٹ منڈو سے کوئی دھائی تین گھنٹے آگئے نیپال کے اندر تو میں نے بولا جی میں نگر کوٹ جا رہا ہوں میرے دوست کی شادی ہے اور مجھے اس کی شادی کروانے وہاں جانا ہے میں امریکہ سے آ رہا ہوں تو اگر آپ کو اتنا ہی ملنا ہے تو آپ مجھ سے ملنے نگر کوٹ آ جائیے تو انہوں نے پوچھا آپ کس دن کو آ رہے ہیں کس تاریخ پہ آ رہے ہیں میں نے بتا دیا ان کو اور بات ختم ہو گئی جب میں خٹ منڈو ائرپورٹ میں میں نے لینڈ کیا تو وہ صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے ٹیکسی کروا چکے تھے کرایہ تیہ کر چکے تھے نگر کوٹ کے لئے بلکل ریڈی تھے تو میں نے کہا یار اسے اندر تو پاکستان میں ملتے ہی نہیں ہے بہترین پھر ماں سے ہماری دوستی ہو گئی انہوں نے مجھا پہ حلال چکن زبا کر کے کھلائی اور بڑی چھن سے دوستی رہی یہ بات چیت کی تو پتا لگا کہ فریدون صاحب وہی ہیں جن سے میرے برکلے ملاقات ہوئی تھی کہ اپنا اس سٹارٹ اپ چلاتے اور ڈیجرل مارکننگ ان کو آتی ہے میں اس وقت ڈیٹا سائنسز میں تھا ڈیجرل مارکننگ کا مجھے کچھ زیادہ پتا تھا نہیں کچھ صرف نامی سناوا تھا تو ڈیٹا سائنس آرٹیفیشل انٹلیئنس اور بلوکچین تینوں مختار چکا تھا کتابے لکھ چکا تھا تو میں نے سوچا کہ اس بہانہ اچھا ہے بندے سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں تو ڈیجرل مارکننگ سیکھ لیتا ہوں میں جب بھی کسی شخص سے ملتا ہوں تو ہمیشہ سیکھنے کی نیت سے ملتا ہوں میں تین سال کے بچے سے ملوں پانچ سال کے بچے سے ملوں ساٹھ سال کے بندے سے ملوں یا سو سال کے بندے سے اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کو فائدہ ہونا یا نہیں ہونا میرے جیسے نالائک سے مل کے اس کا تو نہیں پتا مجھے فائدہ بڑا ضرور بھی ضرور ہو جاتا ہے تو میں نے ان کو بھلا مجھے ڈیجرل مارکننگ بڑھا دیجئے تو ہم ہوتل میں تھے چار پانچ دن ساتھ صبح سے لے کے رات تک اکیلے ہی تھے تو ان نے جتنا ان کو ڈیجرل مارکننگ آتی تھی مجھے سکھا دی مجھے لائن مل گئی اور اس پرچڑی کے اوپر میں چل پڑا تو اس طریقے سے وہ میرے استاد ہیں ایسے کم بندے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ان کو بڑا ہمبل بیگ گراؤنڈ ہے آہ ان کی ذاتی باتیں کوئی چھیڑ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن بڑے ہمبل بیگ گراؤنڈ سے ہوا ہے اے سی سی کیا میزان بینگ میں پروڈک ڈیولپ کی تک کہ عثمانی صاحب کے ساتھ کافی سال کام کیا پھر اپنے سٹارٹ اپس لانچ کی ہے گھڑیاں بیچتے ہیں جوتے بیچتے ہیں باقی دوسرے وہ سارے کام کرتے ہیں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دوں اگر تو ان کی سیل پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ کروڑ کی مہینے کی سیل ہے صرف ڈیجرل مارکیٹنگ کی وجہ سے تو ان سے اچھا بندہ نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا لنکٹین اور ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ گروو نائن ون ون کے اپنے کچھ سلوٹس آویلیبل کر دیں تو اگر آپ ڈیجرل مارکیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو مینٹر کی تلاش ہے ڈیجرل مارکیٹنگ کے اندر آپ ڈیجرل مارکیٹیر ہیں وہ کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں دراز میں کھاڑی میں گل احمد میں جومو کے اندر ہے کسی بھی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں آہ ایڈ لفٹ کے اندر تو کسی بندے سے اگر آپ کو مشورہ لینا ہے ٹیکنیکلی ایڈوائزری چاہیے تو ان سے اچھا بندہ شاید ملک میں کوئی اور دستیاب ہو میری باتیں سننے کا شکریہ میں گاہے با گاہے آپ کی ایسے اچھے لوگوں سے ملاقات کرواتا رہوں گا تک کہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی